اور بڑی خبر آپ کو بریلی سے بتا دے توقیر رزا کا بھڑکا اوبیان تو اس پر کی بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں انہوں نے کہا مسلموں کا صبر ٹوٹا تو جنگ کے حالات ہوں گے ہمارے نوجوان کنٹرول سے باہر ہوئے تو جنگ چھڑ جائے گی گیانواپی معاملے کو لے کر دیا بھڑکا اوبیان تو بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں ہمارے نوجوان کنٹرول سے باہر ہوئے تو جنگ چھڑ جائے گی یہ کہنا ہے توقیر رضا کا گیان باپی معاملے کو لیکار پھڑکاؤ بیان توقیر رضا نے دیا ہے پریلی سے بڑی خبر آپ کوتا رہیں توقیر رضا کا پھڑکاؤ بیان بس چیزیں توڑ دی جائیں مسلمانوں کی لنچنگ کر دی جائیں بے ذاتیہ کر دی جائیں ہماری بیٹیوں کو گمراہ کر دیا جائیں مرتض بنا دیا جائیں ہم مسلسل صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں بزدل نہیں ہے بزدل ہونے کی وجہ سے ہم نہیں بلکہ اپنے دیش پریم کی وجہ سے ہم صبر کر رہے ہیں صبر کا پیمانہ لبریز آپ لوگ کر رہے ہیں اور وشوندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنگے فساد کا محول بن جائے خانہ جنگی کا محول بن جائے صرف مسلمانوں کے صبر کی وجہ سے ابھی تک ہندوستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے تو ہندوستان کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں بچا سکتا